موسیقی اسلام علیکم ناظرین منصف ٹی وی کے نیوز بلٹن ہیدر آباد ڈیڈی میں آپ کا اچھتے اخوال ہے مہم محمد فخردین سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں ہیدر آباد کے مختلف مقامات پر چھے ڈیسمبر کے موقع پر احتجاجی پروگرام سمنخص بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر تک جدو جہد جاری رکھنے کا مسلمانوں نے کیا عزم تلنگانہ بھر میں مسلم تنظیموں کی جانت سے چھے ڈیسمبر کے موقع پر منایا گیا بن مختلف مقامات پر احتجاجی جلوس اور دھرنے بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کا کیا مطالبہ اور دستور ہن کے میمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کو سرکردہ خائدین نے پیش کیا خراج کہا امبیٹکر کی خدمات کو ہندوستان کبھی فراموش نہیں کر سکتا اور خبریں تفصیل سے چھے ڈیسمبر کے موقع پر شہر ہیدر آباد میں بن منایا گیا تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں بھی آج مسلمانوں نے کاروبار کو بن کرتے ہوئے بلاگ دے میں حصہ لیا چھے ڈیسمبر کے پیش نظر ہیدر آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی ناخجگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے پولیس کے اضافی دستوں کو متین کیا گیا ہے گزشتہ دو دنوں سے شہر میں پولیس عہددار گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں تاکہ شہر میں امن و آمان کو برخرار رکھا جائے دوسری جانب پولیس کے عالی عہددار امن و آمان کی برخراری میں عوام سے تاون کی اپیل کی ہے دوسری جانب پولیس دوسری جانب پولیس موسیقی درسگاہ جہاد و شہادات کی جانب سے بابری مسجد کی بائیسویں برسی کے موقع پر حیدرباد پرانے شہر کے علاقے مغلپورا میں دھرنا پروگرام منخیط کیا گیا اس موقع پر احتجاجی افراد نے حکومت کا علامتی بطلہ نظر اعتش کیا بعد اعضا احتجاجی مسلمانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا واضح رہے کہ آج ہی کے دن بائیس سال خبل ہندو انتہا پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کارسیوقوں نے ہندو مذہبی رہنماؤں اور پولیس کی نگرانی میں بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا اسی کی یاد میں مسلمان ہر سال چھے ڈیسمبر کو اپنے کاروبار بند کرتے ہوئے بلاگ دے مناتے ہیں درسگاہ جہاد و شہادت کے صدر محمد ماجید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسجد کے شہید شہادت کے لیے کانگریس پارٹی کو زمیدہ ٹھہرایا مسجد کے لیے مسجد کے لیے کانگریس پارٹی کو اپنے کاروبار بند کرتے ہوئے جس میں آستہ کی بنیاد پہ بابانی مسجد کو تین حصوں پہ تقصیب کیا گیا ایک حصہ مسلمانوں کو دیا گیا اور دوسری زمین کو دیا گیا اور ایک جیسے رام زمانبرومی کے اپنی اس کے لئے جیسے دو اس سمجھت کرتے ہیں یعنی مسجد کو یہ کوپرٹی کے ڈسپیوڈ کا ہے یہ مسئلہ نتائی ہے کہ جیسے پارٹیشن ڈیڈ میں کیکے جیسے ان کو تھوڑا دے دو ان کو تھوڑا دے دو یہ مسلمانوں کے جیسے دیتا مسئلہ ہے جس طریجے سے بابانی مسجد کو تاکت کے زور پہ توڑے اسی تاکت کے زور پہ بابانی مسجد کو بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کمت کی اور پولکس کی باباسیوں کے جیسے تہشت گردی پھیلتی تو انشاءاللہ کوئی جیسے پہلنگی کوئی جیسے وائنس نہیں ہوتا آپ انشاءاللہ کسی کا جیسے پارٹیمینٹ پہ ایک کمیونیسٹ لیڈر تھے اس زمانے میں یہ وہ لے کہ جیسے پارٹیمینٹ پہ ہمارا بنیادی آسطہ پہ یہ ہے کہ جیسے پارٹیمینٹ پہ جیسے رام پیدا ہوئے تو کیا پارٹیمینٹ کو توڑ دیں گے ایک بڑے کمیونیسٹ لیڈر ہو لے یہ میری بات نہیں کمیونیسٹ لیڈر کی بات ہو تو آسطہ کی اگر بنیاد پہ ہم دیں گے فیصلے دیں گے یہ جو فیصلہ ہوا بلکل غلط فیصلہ ہوا اگر آسطہ کی بنیاد پہ کرئے تو کس کل کی دیں گے حیدر آباد کے علاقے سید آباد میں واقع مسجد اجال شامے بابری مسجد کی بازیابی سے مطالق ایک احتجاجی جلسہ منخد ہوا اس جلسے میں علماء و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے بابری مسجد کی شہادت سے مطالق تفصیلات پیش کی عالم دین مولانا عبدالعلم اسلاحی وہ دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر تک وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے مولانا نصیر الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلمانوں سے اتحاد پیدا کرتے پر زور دیا انہوں نے مسلح کی جھگڑوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اتحاد کا ثبوت دینے کی مسلمانوں سے اپیل کی اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں سے نمازوں کی پابندی پر بھی زور دیا اس موقع پر مشتاق ملک نے بھی میڈیا سے خطاب کیا مسلمانوں کے لئے ہندوستان میں یوم سیاہ ہے اس لئے کہ چار سو سالہ خدیم بابری مسجد کو دین کی اجالے میں ہندوز دہشت گردوں نے شہید کیا ہے ہماری ناکامی ہے کہ ہم اس کو بچانے نہیں جا سکے لیکن ان ظالموں کا ظلم ہے جو اس مسجد کو انہوں نے رکھایا ہے اس دوبارہ بابری مسجد کو بنانے کے عظم کو بیدار کرنے کے لئے ہم نے آج بند کی اپیل بھی کی دھرنا دیا اور یہ جلسہ کیا ہماری خواہش یہ ہے کہ مسلمان اس بابری مسجد کو حاصل کرنے کے لئے مسلکی تعصف کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جماعتی اصبیت کو چھوڑتے ہوئے امت واحدہ بن کر اس کے لئے کوشش کریں تو انشاءاللہ اس ملک میں کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ اس ملک کے جو اس وقت روداد ہے کہ اختیار پر وہ لوگ ہیں جو بابری مجید کو شہید کر دیئے عدالت میں وہ لوگ ہیں جو بے خصوی لوگوں کو فانسی پہ چڑھا رہے ہیں افضل گروہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں اس طرح سے میڈیا کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی کسی اچھی قبر کو ہائلیٹ نہیں ہونے دیتے اور تعلیم کے اندر وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو بے دین بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے ہر طرف سے مسلمان حتیٰ کہ ملٹری سے بھی امید ختم ہو چکی ہے کہ جگہ جو مسلمانوں کو آج ملک میں یومیسیہ ہے اور یہ یومیسیہ اس وقت تک منائے جائے گا جب تک کہ بابری مسجد اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی مسلمانہ نے ہند کیا ایک ہی فیصلہ ہے چاہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو چاہے وہ فیصلہ پارلیمنٹ کا ہو چاہے وہ فیصلہ عدالتوں کے باہر گفتشنید سے ہو کہ بابری مسجد کے مقام پر بابری مسجد تعمیر ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر مسلمان کسی بھی سمجھو تھے یا کسی بھی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آج شہر حدر ناظرین حدراباد ڈائری میں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ دل عادل آباد میں بلاتے کے موقع پر بند منایا گیا بابری مسجد کی شہدت کی باویسمی برسی کے موقع پر مسلمانوں نے احتجاجی پروگرام منخص کیا بعد اعظہ کاغذ نظر میں مسلم تنظیموں کے عراقین نے ریالی کی شکل میں تحصیل آفیس پہنچ کر تحصیل دار سوریش کو بابری مسجد کی بازیابی سے مطالف ایک یاد داشت پیش کی زاکر خریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہد کرتے ہوئے ہندوستان کو ساری دنیا میں بدنام کر دیا ہے اسی طرح آصف آباد میں بھی مسلم تنظیموں کی جانت سے چھے ڈیسمبر کے موقع پر احتجاجی پروگرام منخص کیا گیا جس میں الحمدللہ کافی تیزہ نے شرکت کی اور اس میں ایک میمورنم امارو صاحب کو پیش کیا گیا تاکہ ہمارا ایک میسیج جو ہے چیف نشہ صاحب تک پہنچے اور چھے ڈیسمبر کے دن جو آئیت ہے میں بابری مسجد کو نقصان پہنچا گیا یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندووں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ہندوستان کے سکلورزم کو نقصان تھا جو ہم محسوس کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف تلنگانا سے بھی ہماری یہ ڈیمینڈ ہے کہ جہاں پہ بابری مسجد تھی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کی تھی اور مسلمانوں کا چارتو سال ہو گئے چارتو سال ہو گئے مسجد بن گئے انیس سو بھیانوں میں اس کو شہید کر جیا گیا ہے آج تک اپنے ہندوستان میں اس کا فیصلہ نے ہوا اور مسلمان یہی چاہ رہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہونا خریباً بابری مسجد کا عرصہ ہوا ہے کہ بابری مسجد شہید ہو کر اور ہم ہندوستان کے خانون پر ہندوستان پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلہ چاہ رہا وہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ آشیم انساری صاحب بیچ میں جو نکل گئے نظام آباد میں بھی بلاگڈے کے موقع پر مسلمانوں نے کاروبار بن رکھتے ہوئے یوم سیاہ منایا بابری مسجد کی شہادت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے مسلم پرسنلہ بورڈ نظام آباد کے ایک وفد نے زلہ کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے بابری مسجد کی بازیابی سے متعلق ایک یاد داشت پیش کی مسلم پرسنلہ بورڈ کے ارکان نے بتایا کہ آج سے ٹھیک بائیس سال خبل چھے ڈسمبر انیس سو بیانوے کو ہندو تنظیم سے تعلق رکھنے والے کئی کارسیوکوں نے مغل دور حکومت میں تعمیر کرتا بابری مسجد کو شہید کرتے ہوئے ہندوستان کے خانون کی دھجیاں اڑائی ہے انہوں نے بتا کہ بابری مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر تک ہندوستان میں ہر سال چھے ڈسمبر کو بلاگڈے مناتے ہوئے احتجاج کیا جائے گا نظام آباد ہر سال کی دورہ اس سال بھی بابری مسجد کی ڈیمالیشن کے تعلق سے جو نائنصافی ہوئے ہندوستان میں اسی مقام پر مسجد تعمیر کرنے کے لئے ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے لئے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ جس طرح سابقہ حضیر آزم نے معدہ کیا تھا کہ پارلمنٹ میں مسجد اسی مقام پر بنائی جائے گی جہاں پر اسے گرایا گیا ہم چاہتے ہیں کہ مسجد وہیں بنے اور مسجد کا جو فیصلہ ہونے کے لئے یہ سپنگ کورٹ میں کیس پنڈیگ ہے اس کو جل سے جل اسی ایکشن کی جائے اور حق ملتی ہے مسجد کی ہمارے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ کافی دن کا عرصہ گوزر چکا ہے انصاف کیا جائے انصاف کے اوپر ہمارا ایخان ہے ہم حروسہ کرتے ہیں کہ اس عدالتی کاروائے پر زل نظام آباد کے کاما ریڈی میں بھی بلاگ دے کے موقع پر مسلمانوں نے کاروبار بن رکھتے ہوئے احتجاج میں حصہ لیا کاما ریڈی کے اخلیتی خائد طیب حبیب طیب حسین نعیم حسین وہ دیگر نے آڈیو آفیس پہنچ کر آڈیو کو ایک یادہ سپیش کیا اس کے علاوہ بابری مسجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کا حکومت سے مطالبہ کیا اس موقع پر ایجاز وسیم سلیم عمران ساجیت اور عبدالعیف وہ دیگر موجود تھے دوسری جانب آج بجرنگ دل اور رسس کے کارکنوں نے ویجے دیویس ریالی نکالی ریالی میں شریک کارسیوکوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا واضح رہے کہ چھے ڈیسمبر کے پیش نظر کاما ریڈی میں بھاری تعداد میں پولیس کو تائن کیا گیا ہے ناخشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے خصوصی دستے بھی متعین کیے گئے ہیں اور یہ توقع دیا تاکہ باوری مسجد کو کچھ نہیں ہوگا مگر اس کے باوجود بھی پیوی نرسی مہد راو کی خیادت اور کلین سنگھ کی خیادت میں مسجد کو شہید کر دیا گا مسجد کو شہید ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام سکلرزم کو ختم کر دیا گا اس کے بعد بار پیوی نرسی مہد راو نے وعدہ کیا تاکہ باوری مسجد کسی مقام پر بنائیں گے مگر آج تک وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے اس واسطے مسلمان ہمیشہ 6 ڈسمبر کو یاد دیانی کے لئے حکومت کی آپ کا استقبال ہے دلیتوں کے قائد وہ دستور ہند کے میمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی آج 58 وی ڈیتھ انیورسری منائی گئی ڈیتھ انیورسری کے موقع پر تلنگانا پی سی سی چیخ پونالا لچمیہ نے مجسمہ امبیٹ کر پہنچ کر انہیں کلہائی اخیدت پیش کیا اس موقع پر انہوں نے ملک کے لئے امبیٹ کر کی جانب سے کی گئی خدمات کو یاد کیا پونالا لچمیہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جس نے دلیتوں کی فلاح کے لئے کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کام کرتے رہے گی فکیاب پاک کام کیا وهو موسیقی موسیقا دھانجلی دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک مثال تھے لوگوں کے لیے اور ایک تا کو بنائے رکھنے کے لیے کیامرا پرسن سامت کے ساتھ میں پیانگا منصف ٹی وی حیدرباد الوی نگر کے تیلگو دیشن پارٹی کے ایمیلے آر کرشنیہ کی خیادت میں ایسی ایسٹی اور بی سی طفحے سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور افراد نے ماساب ٹینک پر واقع ایسی ویلفر بھون پر احتجاج کیا احتجاج افراد نے کمزور تفخات کے ہاسٹلز میں طلبہ کو بہتر سے بہتر فٹ فراہم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا اس کے علاوہ طلبہ کو جل سے جل فیر ایمیسمنٹ دینے کا ایمیلے آر کرشنیہ نے تی آر ایس حکومت سے مطالبہ کیا موسیقی کونٹ میں بیٹری مہاز نکاری قانون زیادگلام بکی درچگی تور Edit красив طور 6ک kos ہے كل ماراکتی داد سے امرار wtf neo پی apprehنید دار دورائی ویچی لگترڈیش روائی بشیرباق پریس کلپ پر تلگو دیشن پارٹی کی جانب سے ایک اجلاس منقض ہوا اس دوران انٹی آر میموریل ٹورنمنٹ میں شاندار مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات اور سرٹیفگٹس تخصیم کیے گئے اس دوران تلگو دیشن پارٹی کے خائدین نے بتا کہ طلبہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کوت کو بھی فروغ دینے کے مقصد سے انٹی آر میموریل ٹورنمنٹ کا آغاز کیا گیا ہے مختلف کھیلوں میں بہتر مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات تخصیم کیے گئے مختلف کھیلوں میں انٹی آر میموریل ٹورنمنٹ کا آغاز کیا گیا ہے چھے دن سے دیفرینٹ دیفرینٹ پلیچس میں کرکت کپٹی، وولیبال، چھے، گارمز یہ ایوانٹ سپورٹ کارے اور یہ آر میزر سے آبینہ شریٹی، چھران، چھران، راکش گود، اوم پرکاش، شرکاندھرٹی، میش گود، کیران گود ماساب ٹینگ میں واقعی اسی کارپریشن بھون میں ٹی ایر ایس لیڈر روی نے اسی کارپریشن کے چیرمن کی حشت سے اپنے عہدے کا جائزہ لیا اس تقریب میں ٹی ایر ایس سینئر لیڈر کے کیشی راؤ وہ دیگر نے شرکت کی کیشی راؤ نے بتا کہ ٹی ایر ایس حکومت کمزور طبخات کی فلاح کے لیے سنجیدہ ہے کمزور طبخات کو تمام تر سہولیت فرہم کیے جائیں گے سیاست کے علاوہ تعلیمی اور دیگر شوگوں میں بھی انہوں نے بہتر سے بہتر سہولیت فرہم کرنے کا کیشی راؤ نے تیخن دیا تلنگانہ کے ریاستی وزیر حریش راؤ نے کل زلی نظام آباد کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے مارکٹ کمیٹی کی امارت کا افتدا کیا افتدا ہی تخریب میں ریاستی وزیر پوچھارم سرنیواز ریڈی کے علاوہ ایم پی قویتہ اور ٹی ایر ایس پارٹی کارکنوں کی کثیر تعدد موجود تھی بعد ازہ ایک اجلاس منخص کرتے ہوئے حریش راؤ نے کہا کہ حکومت کسانوں کی فلاح کے لیے سنجیدہ ہے چیف منشٹر کیسی ایر نے کسانوں کے خرض معاف کرنے کا اعلان کیا ہے پارٹی اپنے بیان پر قائم ہے اس کے علاوہ کسانوں کے لیے مزید فلاح اسکیمات کو بھی شروع کرنے کا انہوں نے کسانوں کو تیخن دیا ناظرین حدرابار ڈائری میں فیلحال اتنا ہی تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے منشف ٹی وی خدا حافظ